بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست سا اور جی یہ پیاز اب دیکھیں تھوڑے تھوڑے نرم ہو رہی ہے اور بہت ہی یہ مزے کا جو ہے وہ بڑا ٹیسٹی سا سالن بنتا ہے اس کا اب جی میں نے لینا ہے دہی کرائنڈر جگ میں اور جی دہی کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ڈال دینی ہے کوئی ایک دو تین چر پانچے ساتھ کوئی دس سے پندرہ مرچیں یہ ڈال کے جی میں نے ان کو بلینڈ کر لینا ہے اچھا سا اور اب دیکھیں جی پیاز کتنے اچھے نرم ہو گئے ہیں جتنا بڑے بڑے کٹے ہوں گے پیاز میرے بڑے میری امی یا میری ساس کی کہتے ہیں جتنے بڑے بڑے پیاز کٹتے ہیں اتنے جلدی گھل جاتے ہیں اور جی یہ دیکھیں جی اب ہم نے چکن ڈال رہی ہوں چکن ہے میرا تقریبا ماشاءاللہ تقریبا دو کلو کے قریب چکن ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ لیسن بھی نہیں کٹا میں نے اور پیاز بھی کتنا موٹا موٹا لیکن اس کے اتنی اچھی گریوی بنتی ہے بنی تھی بہت اچھی بنی تھی بڑا مزے کا سالن تھا مہمان آئے ہوئے تھے اور بڑی تعریف ہوئی تھی کہ جس سالن بڑا اچھا بنا ہوئے یہ جی وہ جی سپین چولا یا سپین چولا جو بھی کہندے نینو نویا نویا چیزہ نکلائی آئے ہیں اسے تو ہلنی رہا تو پھر یہ میں نے سٹیل کے جمعر سے ہلایا ہوا اصل میں یہ ہے کہ میں آئیوی تھی اپنی امی کے گھر امی کے گھر آگے اب برتلوں کا اندازہ ہی بھول گیا ان کی تھوڑی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور جی یہ اب میں نے چکن جو ہے وہ بڑی کڑائی میں شفٹ کر دیا کیونکہ اس میں ہلی نہیں رہا تھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ جی کھلا ڈبلہ مزے سے پڑھا ہوا ہے کلر دیکھیں اس کا فرائی کا کتنا اچھا کلر ہو گیا ہے لائٹ کا کوئی ایشیو بن رہا ہے تو کبھی لائٹ ڈیم اور کبھی جو ہے وہ ہو رہی ہے ہلکی تیز ہو رہی ہے جی اس میں میں نے ڈالنی ہے جی اب ٹماٹر ہے ٹماٹر بہت زیادہ ڈالنے کی اس میں گریوی بہت زیادہ رکھنی دیگی کورما ہے اور یہ جی اچار گوش کا پیکٹ پڑھا ہوا تھا تھوڑا سا ساشے میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو بس میرے بھی گلے میں تھوڑا سی ریٹیشنز ہی ہو رہی ہے جی مائن مت کیجئے گا آپ یہ جی اس میں اب ہم نے جی نمک سٹس اٹھا دیا ہے ہلدی ڈالی ہے جتنی آپ پسند کرتے ہیں مرچ ڈالی ہے حساب سے کیونکہ میں نے گرین جو سبز مرچے ہیں دہی میں جو کٹی تھی وہ کافی ساری ڈال دی ہیں اس کو میں نے بڑی دیر جو ہے چکن کو کافی دیر جو ہے میں نے اس کو کوئی پندرہ سے بیس منٹ بغیر کسی بھی چیز کے بھونا تھا وہ بہت ایسے سے فرائی ہو گیا تھا لیسن اور پیاز کے اندر فرائی کیا تھا اس کے بعد بھی سارا جو ہے نا میٹیلیل ڈالا ہے نمک میٹ چھل دی سب کچھ نماتر بغیرہ جی اس کو اب میں نے بڑا اچھی سے اس کی بنائی کی ہے کوئی آٹھ سے دس منٹ کے لیے اب یہ جو ہے وہ دہی ڈال دیا ہے میں نے دہی مجھے ویسے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے جو سادہ بچایا ویسے وہ ویڈیو میں نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں تقریباً آدھا کلو کے قریب اس میں دہی ڈال گیا ہے نماتر صرف دو ہیں دہی آدھا کلو کے قریب ہیں اور پندرہ بارہ سے پندرہ مٹچیں جو تھیں وہ اس کے اندر تھیں جی جناب یہ بڑی اچھا سا یہ دیکھیں نظیق سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں تھوڑا سا میٹیریل تھوڑا سا موٹا موٹا لگ رہا ہے لیکن یہ بہت ہی اس کو میں نے ڈھک دیا ہے ٹکنے کے ساتھ ساتھ جی آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ آپ کے لئے پیار محبت ہوتا ہے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جی تو یہ اب میں نے جی اس کو کھولا ہے اس میں ابھی تھوڑا تھوڑا شوربہ ہے یہ دہی کا پانی ہے چکن کا پانی ہے اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالا یہ جی اس میں میں نے کٹا زیرہ اور دھنیا جو ہے کٹا بھناوا زیرہ اور دھنیا ڈالا ہے اور یہ اس کو بعد میں نہیں میں ڈالوں گی بس اس کو پکتے ہوئی میں نے ڈال دیا تھا فلیم اتنا سا ہی رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا بھی اور اچھا سا اس کو بھنے دینا ہے ساتھ ہی جی بیچ میں تھوڑی سی ادرک لمبی لمبی کا ٹی وی ہے سبس دھنیا اور مرچے ہیں یہ بھی جی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب جو وہ ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا سالن آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں اس کی اکل پر بڑی اچھوڑی بہت مزے کا سالن تھا بہت ہی ٹیسٹری تھا آپ اپنے گھر میں بنائیں انشاءاللہ سب آپ کی تعریف کریں گے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے جی کھانے والے بہت ہی مزے کا سالن ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھتی گا اور جی میری ہیلپ کریں میرے چینل کو گروہ کرنے میں اوکے جی اللہ حافظ گب رکھا اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے اور خوش رکھے